جی اسلام علیکم ناظرین بریکنی نیوز میں دعون شنازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہو سیدہ دعون شنازی حاضر خدمت ناظرین میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں میں بہت عرصے سے یہ لکھ رہا ہوں کہ جب بزدار سرکار کی جو کرپشن ہے وہ سامنے آئے گی تو آپ کانوں کو آتھ لگائیں گے پنجاب میں جس انداز میں ابھی کام چلایا جا رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی اس انداز میں لٹ نہیں مچی ہوئی تھی لٹو اور پھٹو کا حقیقی جو آپ یہ کہے کہ پریکٹیکل ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے اور بڑی عیب خبر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ بزدار سرکار کسی وقت میں جا سکتی ہے تو اپنے نشانات مٹائے جا رہے ہیں یہ نشانات جو ہے یہ کیوں مٹائے جا رہے ہیں لازمی بات ہے کہ جب کوئی اور آئے گا تو وہ کچھ چیزوں کو انویسٹیگیٹ تو کرے گا اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ کی رہشگاہ ہے اس کے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹ جیز ڈیلیٹ کی جا رہی ہے بلکہ کی نہیں جا رہی جب ابھی میں آپ کے سامنے یہ ویلہ کر رہا ہوں اس وقت تک ڈیلیٹ کر دی گئی ہے جی بالکل آپ نے درست سنا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے کھر کے اندر جو جو سی سی ٹی وی کیمروی لگے ہوئے تھے ان کی فوٹ جیز ڈیلیٹ ہو گئی لیکن چاہید توسے کے باسی کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ میرے شہزادے میری جان تیرے گھر میں تو جو ہے وہ بجلی بھی نہیں تھی یہ دوبارہ دوبارہ بہال 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 ریکاور ہو سکتی ہے یہ فوٹ جیز جو آپ نے توسے کے شہزادے آپ نے ڈیلیٹ کروائی ہے صرف یہ ہی نہیں ہوا بلکہ ایم ڈیٹا جو ہے وہ بھی آگے پیچھے کر دیا گیا ہے کمپیوٹروں کی ہارڈ ڈسک نے نکال لی گئی ہے سرکاری ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسور کر دیا گیا ہے کچھ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے تو پھر توسے کے شہزادے یہ صرف ڈیلیٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا یہ بہت بہت جگہوں پہ پڑا ہوتا ہے اگر نہیں بھی پڑا ہوتا تو پھر یہ ریکاور ہو جاتا ہے یہاں پہ تو میں تو میں عثمان بزدار صاحب کے لیے ایک مثال دیتا ہوں انہیں سمجھ آ جائے گی پھر آگے بات کرتے ہیں میں کچھ بڑے اعب انکشافات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں یہ جو مختلف قسم کی ویڈیوز لیک ہوتی ہے یہ کیسے لیک ہوتی ہے مطلب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکے کی ویڈیو لیک ہو گئی تو یہ کون سی لڑکی ہے جو خود مرضی سے ویڈیو لیک کرواتی ہے کہ کون سا لڑکا ہے لڑکے تو کبھی کبھی مرضی سے ادھر ادھر بھیئی دیتے ہیں لیکن یہ انٹرنیٹ پہ کیسے آ جاتی ہے یہ ایسے آ جاتی ہے کہ جب یہ موبائل پہ ویڈیو بنائی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں نہیں پھر دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا تو بہت ساری ڈیلیٹ ہو بھی جاتی ہے کچھ ہوتی ہے جو دیکھ کے نہیں ڈیلیٹ ہوتی وہ بات ہوتا ہے دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا تو وہ جب ڈیلیٹ کی جاتی ہے تو وہ سامنے سے سکرین سے بیبری سے کارڈ سے موبائل سے جلیٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ ریکاور ہو سکتی ہوتی ہے اور جب وہ موبائل کسی بھی اچھے کاریگار کے پاس جاتا ہے تو وہ ساری ویڈیو ریکاور کرتا ہے یہ موبائل کیسے جاتا ہے آپ بیج دیتے ہیں موبائل دیا لینے کے لیے سیکنڈ ایڈ موبائل بیچا جاتا ہے تو وہ جب بھی کسی اچھے کاریگار کے پاس جاتا ہے تو وہ ریکاور کرتا ہے اور اس میں سے دیکھتا ہے کہ کون کون سی ویڈیو جائے لوگوں کے یہ بقاعدہ کاروبار ہے اس کے بعد بلیک میل کیا جاتا ہے اس کے زیادہ پیسے وصول کیا جاتا ہے تو عثمان بزدار صاحب توسع کے شہزادے آپ کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ جنابِ علی وہ چیزیں واپس آ جائے گی یہ اس طرح ڈلیٹ نہیں ہوگی اچھا اگلی خبر کیا ہے کہ جو گھر ہے سرکاری اس سے چیزیں دو ٹرک گیا ہے اب ان دو ٹرکوں میں کیا گیا ہے یہ پتہ کرنا میرا کام تو نہیں ہے رمضانی کا کام ہے یہ بتانا چلے گئے یہ تو ان کا کام ہے جن کی ہر چیز پر نظر ہوتی ہے جو راتوں کو بھی جاگتے ہیں جو دن کو بھی جاگتے ہیں جو دوپیر کو بھی جاگتے ہیں جو شام کو بھی جاگتے ہیں اور جو سہری کے وقت بھی جاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے نا کہ وہ چیک کروائے گی اسمان بزدار کیا کیا کہا کا ٹرانسور کر رہا ہے اچھا پھر لیپ ٹاپ وہ بھی گئی جی ہارڈسک نے وہ بھی گئی جی ڈیٹا سی سی ٹی وی کیمرے وہ بھی گئی جی تو یہ چل گیا رہا ہے پجام میں اب عثمان مزدار نے نوشتہ دیوار تو پڑھ لیا کہ وہ جا رہے ہیں لیکن کبھی اس سے پہلے یہ ہوا آپ نے یہ سنا آپ نے ملتان میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ عثمان مزدار صاحب کے ایک بڑا جناب آلی شاہر قسم کا کوئی گاری شاہر بنا ہے اور ابھی تکمیل کے آخری مرائل میں ہے تو یہ وہ عثمان مزدار آپ نے وہ چار پائی والی تصویر دیکھی ہوگی نا جس میں چار پائی پہ اس طرح عثمان مزدار صاحب بیٹھے ہیں پھر آپ نے وہ بھی تصویر دیکھی ہوگی جس میں پانی میں چان رہے ہیں آپ نے وہ بھی تصویر دیکھی ہوگی جب پرویز علائی وزیرالہ تھے اور یہ تحصیل میں تھے تو یہ پیچھے جس طرح چان رہے ہیں پھر آپ نے وہ بھی دیکھو گا ویڈیو جب یہ آئے تھے بطورے وزیرالہ اور پوچھا تھا ان سے سوال پوچھا گیا تیرے کہا ابھی میں سیکھ رہا ہوں آپ نے وہ بھی جناب چیزیں دیکھی ہوگی کہ جب انہیں ٹریننگ بار بار دیں گئی میڈیا کے سامنے نہیں لائیا گیا انہیں ٹریننگ دیں گئی ایک نیجی ٹی وی کے سٹوڈیو میں لے جایا گیا اور وہاں پہ ان سے تقریر کی ٹریننگ کروائی گئی اب وہ عثمان بزدار صاحب جو ہے میں ویسے اس پہ نہ زیادہ عثمان بزدار کو کوئی یہ نہیں کہو گا کہ عثمان بزدار ہی اس کی ساری وجہ ہے کیونکہ آپ کی جو ارد گرد ہوتے ہیں نا کریمی لوگ وہ آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں لیکن اکل باند بندہ وہ ہی ہوتا ہے جو اس طرح کے مشورے نہ لے اب عثمان بزدار صاحب نے جو کرنا شروع کیا ہے خبریں نکل آئی ہیں اور خبریں آنے والے دنوں میں بزید نکلے گی اس کی تفصیلات بھی نکلے گی اور یہ جو سی سی ٹی وی کیمرو میں کون آیا کون گیا ٹھیکوں کی تفصیلات اصل میں ٹھیکوں کی تفصیلات نکلے گی پھر آپ کو وہ بھی پتہ چلے گا کہ ایک یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی چھوٹی چھوٹی ٹرانسفر پوسٹک یا مطلب ایک علاقے کا ڈی سی جو ہے وہ سات بار بدلا گیا ایک علاقے کا ڈی پی او جو ہے وہ جناب ڈو بار بدلا گیا پانچ بار بدلا گیا کیسے بھی مطلب اس بار بزدار کے دور میں جتنی بھی پجاب کے ظلے ہیں کسی میں بھی ڈی پی او جو ہے وہ پائی سے کب بار نہیں بدلا گیا کسی میں بھی ڈی سی پائی سے کب بار نہیں بدلا گیا اور ہر بار یہ کہا گیا کہ جی ٹیم بدلی جا رہی ہے اور بار میں پتہ چلا کہ وہ ٹیم کسی اور وجہ سے بدلی جا رہی تھی اب یہ باتیں ہم نہیں کر رہے یہ باتیں جو ہے یہ حکومتی ایم بی ایز کر رہے ہیں یہ باتیں حکومتی ایم ایز کر رہے ہیں اور وہ واضح وہ بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کو پتہ ہے کھل ایک حامد بیر کے پروگرام میں صاحب آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان حلف دے دے کہ انہیں نہیں پتا کہ اسمار مزدار کرپشن کر رہے ہیں ایک صاحب کہہ رہے تھے میں نے ساری ڈاکومنٹیشن خود وزیراعظم کو بھیجی اور وزیراعظم نے کہا کہ جی چیف سیکٹری سے بات کریں اور چیف سیکٹری کو جب میں نے کہا تو انہوں نے کہکہ لگایا اور وہ ساری کہانیاں خود میڈیا پہ آکے بیان کر رہے ہیں اور اب جو ہے وہ اسمار مزدار اینڈ کمپنی نے پوسٹنگ ٹراسفر جتنی میرے خیال میں پہلے پانچ وزرائے آلہ نے کی تھی آپ گن لیجئے گا اور اس طرح جتنی پانچ وزرائے آلہ نے کی تھی یہ جو وسیب اکرم پلس ہے نا یہ پلس ایک اپنے ٹنور میں اتنی ٹراسفر پوسٹنگ کر گیا ہے چھوٹے لیول پہ بتایا جا رہا ہے کہ پٹواری سے یا سچوں لیول تک بھی کوئی نہ کوئی معاملات جو ہے وہ تیہ ہوتے ہیں تو تب بھی ٹراسفر پوسٹنگ ہوتی ہے ورنہ اتنی جلدی ٹراسفر پوسٹنگ ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ جب ایک کوئی بھی آپ خود کسی ادارے کے مطلب اجاج بنے یا کئی پہ جائے تو آپ کو پہلے تین بات تو سمجھ آنے میں لانگ جاتا ہے سسٹم یہاں پہ کیا ہے کیا کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی جاتی ہے کیونکہ ہر جگہ سسٹم آنگ سے ہوتا ہے آہ تو یہ جب لگتے ہیں کوئی ڈی پیو لگتے ہیں دو بابات بدلا جاتا ہے یعنی آپ ڈی پیو ڈی سی لیول کو چھوڑے یہاں پہ ایس ای چو اور ایس ای لیول تک کاریا ڈالی جا رہی ہے تو جس صوبے میں ایس ای چو اور ایس ای لیول پہ کاریا ڈال کے اور وہاں سے مطلب ٹراسفرے ہو رہی ہے اور وہاں پہ پیسہ کمائی جا رہا ہے اور دھیاڑیاں لگائی جا رہی ہے تو پھر وہاں پہ لائن آڈر وہاں پہ ڈیول میٹ وہ کیا ہوگا سارا کچھ جہاں پہ جو ہے وہ اپنے شہباز گل جیسے لوگ مطلب اب میں کیونکہ میرے وی لاغ فیمیل بھی دیکھتی ہے بچے بھی دیکھتے ہیں پاس بیٹھے ہوئے تو میں اب کیا وہ ورڈ جوز کروں جو کیوں کروں میں تو وہ نہیں کر سکتا وزیراعظم کا باونے خصوصی کر سکتا ہے شاید تربیت کا اثر ہوتا ہے تو وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہو وہاں پہ جو عثمان مزدار ایڈ کمپنی دھیاڑیاں لگا رہی ہے اور پھر خود کہتے ہیں کہ جناب وہ رمیش کمار صاحب آئے تھے اور وہ کینسر کی دوہ دو نمبر جب میں پجاب میں تھا یہ دو سال پہلے کی بات ہے کہ ہم شماز گل کر رہے ہیں تو اس کے مطلب ہے کینسر کی دو نمبر دوائے جب تک آپ کے ساتھ ہو تو تب تک وہ سارا ٹھیک ہے ایک نمبر ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ نہ ہو تو وہ پھر دو نمبر ہو جاتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں کھلے گی لیکن اب کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا جو پہلی بار کر رہتا ہے اسے تھوڑا ڈر ہوتا ہے اسے تھوڑا خوف ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤ تو اسمار مزدار صاحب فسیم اکرم پلاس صاحب توسے کے شزادہ ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ اڑ بڑ گڑ جو ہے وہ پہلی بار کیونکہ اس نے ہاتھ مارا ہے بڑا ہاتھ مارا ہے تو اس کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سارا کچھ مٹا دے لیکن اسے نہیں پتا کہ جو لوگ آتے ہیں نا ان کے پاس بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کئی اور جا کے رپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ فائلیں بنتی ہیں نا اہوے فائلیں نہیں بنتی وہاں پہ ویڈیوز بھی موجود ہوتی ہیں اور بڑے بڑے پھر جاج بھی چھپ کر جاتے ہیں پھر بڑے بڑے اور لوگ بھی چھپ کر جاتے ہیں تو جنابِ علی ایک طرف تو جو آپ کے جو آپ کے بیورکریسی ہے انہوں نے شریف خاندان کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا یہ بھی جاتے جاتے خبر دے دوں مزدار صاحب آپ کو لیکن دوسری طرف جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسے آپ بچنے والے نہیں ہیں کیونکہ اب ہاتھ پڑ گیا ہے اور بڑا سخت قسم کا ہاتھ پڑ گیا ہے کیونکہ آپ سے تو وہ بھی راضی نہیں تھے جو عمران خان سے پہلے راضی تھے وہ بھی آپ کو اٹوانا چاہتے تھے لیکن نہیں اٹوانا سکے کیونکہ خان صاحب آڑ گئے تھے اور جہاں پہ کوئی آڑ جائے زند جو ہے وہ خان صاحب کی زند صاحب کو پتا ہے خیر بہرحال یہ خبر آپ کے صاحب نے لانی تھی حابطہ کے لئے اتنے ہی اپنے سیدہ انشنازی کو دیجئے اجازت ہمارے کے لئے